موسیقی سپنا چودھری نے بتایا کہ چھوٹی سی عمر میں ہی ان کے سر سے پتا کا سایا اٹھ گیا دوہجار آٹھ میں پتا کے دیہان تھونے کے بعد ان کے گھر میں کوئی بھی کمانے والا نہیں تھا دوہجار نو میں چودھا ورش کی سپنا چودھری نے دوسری دنیا میں اینٹری کی سپنا چودھری نے ایک ویڈیو کے مادھم سے اپنے جیون کے سفر کو یاد کیا ہے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیے گئے ویڈیو میں انہوں نے اپنے بارے میں کئی باتیں بتائی ان کا یہ ویڈیو تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں وہ اپنے تیرہ سالوں کا سفر کا ذکر کرتی نظر آ رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ بھی سکول جانا چاہتی تھی لیکن چھوٹی سی عمر میں ہی ان کے سر سے پتا کا سایا اٹھ گیا سن دوہجار آٹھ میں پتا کے دہانت ہونے کے بعد ان کے گھر میں کوئی بھی کمانے والا نہیں تھا سن دوہجار نو میں چودھا ورش کی عمر میں سپنا چودھری نے دوسری دنیا میں اینٹری کی جہاں انہوں نے ایک ایسا مقام پایا کہ آج دنیا بھر میں لوگ انہیں نام سے پہچانتے ہیں پریوار چلانے کے لیے دانس کرنا مجبوری ہو چکی تھی سپنا چودھری کے لیے سپنا چودھری نے بتایا کہ انہیں شروع میں کافی کچھ کہا گیا اس ویڈیو میں وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اس تیرہ سال کے سفر میں بہت کچھ دیکھا وہ کہتی ہیں کہ ان کے ناچنے سے اگر ان کا پریوار چلتا ہے تو انہیں اس کام سے کوئی پریشانی نہیں ہے شروعاتی دنوں کو یاد کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ آج بھی مجھے در لگتا ہے سپنا وہ بتاتی ہیں کہ وہ سکول میں جانا چاہتی تھی پڑھنا چاہتی تھی کچھ بڑھا کرنا چاہتی تھی لیکن وہ مجبوریوں کے قارن یہ سب نہ کر سکی سپنا نے بتایا شروعات میں دے راشو سے واپسی کے دوران لوگ گندے کمنٹ کرتے تھے تو بودھا لگتا تھا آج وہ ان دنوں کو یاد کر در جاتی ہیں سپنا بتاتی ہیں کہ ان کا پہلا گانا دھائی لیٹر دودھ کو لوگوں نے خوب پیار دیا جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا تیری آکھیا کا یوں کاجل گجون سمیت سیکڑوں گانے سوشل میڈیا پر چھائے رہتے ہیں کروڑوں ویوز بٹور چکے ان کے ہر پارٹی میں ڈیمانڈ رہتے ہیں آخر میں سپنا چودری نے بتایا کہ جلد ہی وہ اپنے جیون کی کہانی پیش کریں گی تو یہ تھی ہماری آج کی کچھ خاص پیشکش مجھے دیجئے ازازت نمشکار موسیقی 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 موسیقی